دوستو عمر کے ساتھ ہی ساتھ بالوں کا سفید ہونا ایک سادھارن سی بات ہے پرانتو یدی عمر سے پہلے بال سفید ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سمجھا ہے میرے بال ایک عمر پر ہی سفید ہوئے تھے پرانتو اب واپس کالے ہو گئے ہیں کس طرح سے میں نے اپنے بالوں کو جو چار پانچ سفید بال ہوئے تھے انہیں کس طرح سے کالا کیا ہے آج یہی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بلکل نیچرل ہیئر ڈائے بنانا بتاؤں گی جس سے کہ آپ کے جو کچھ کچھ بال سفید ہونا شروع ہوئے ہیں وہ واپس کالے ہو جائیں جب تک ہو سکے بالوں کی کیئر جرور کریں کیمیکل والے ڈائے کا استعمال بلکل بھی نہ کریں بال ہی تو ہماری سندرتہ میں چار چان لگاتے ہیں تو چلیے میں نے اپنے سفید بالوں کو کیسے کالا کیا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک چھوٹی چمچ حلدی حلدی کو ڈرائے روز کرنا ہے بھوننا ہے سیکنا ہے تاکہ بلک ہیئر ڈائے بن کر تیار ہو جائے آپ کو استعمال کر کے دکھاؤں گی یہ نہ سوچیں ارے حلدی یہ تو پیلی ہوگی آپ چاہیں دوستوں تو یہاں پر حلدی کو بھونتے سمیں ایک چمچ حلدی اور بھی لے سکتے ہیں تھوڑا زیادہ سیک کر رکھ لیں ہمیشہ ٹائم نہیں رہتا ہے کہ ہم بار بار حلدی کو سیکھیں آپ کو لینا کیول ایک چمچ ہے یہاں پر میں نے دو چمچ حلدی کو بھون کر رکھ رہی ہوں تاکہ 8-10 دن بعد 15 دن بعد جب اس ریمیڈی کو دوبارہ ریپٹ کریں تو بھونی ہوئی حلدی ہمیں مل جائے بار بار ہمیں بھوننا نہ پڑے کئی بار ٹائم نہیں رہتا ہے تو اس طرح سے آپ کو پلکل سلو فلیم پر حلدی کو بلیک کرنا ہے ڈرائے روز کرنا ہے بھوننا ہے حلدی ایک عوشدی ہے ایک میڈیسن ہے جسے ہم لوگ اتنی دوائیوں میں یوز کرتے ہیں کھانے میں روج کے استعمال کرتے ہیں کئی بیماریوں سے ہمیں حلدی بچاتی ہے وہ ہمارے بال کو نقصان کیسے کر سکتی ہے تو اس طرح سے میں اسے بھون رہی ہوں آپ دیکھتے جا رہے ہیں لائٹ براؤن کلر ہوا ہے ابھی بالکل بلیک کلر ہو جائے گا یہ کام بالکل دھیمی آج پر سلو فلیم پر ہی آپ کو کرنا ہے ایک میڈیسن ہے ڈینڈرف کی سمجھا کو بالکل ہی دور کرتی ہے ہمارے سکیلپ کو حلدی بناتی ہے کئی بار ہمارے سکیلپیں بہت زیادہ ہمیں خجلی ہوتی ہے ایریٹیشن ہوتا ہے اسے بھی ختم کرتی ہے حلدی تب ہی تو آج بھی ہم لوگ کسی بھی چوٹ موجھ گھاؤ سب میں حلدی کا استعمال کرتے ہیں سردی خانسی کف کوئی بھی چیز کی پریشانی ہو سب سے پہلے ہم لوگ حلدی کا استعمال کرتے ہیں سو بیماریوں کی ایک دوا ہے حلدی اسی طرح سے ہمارے بالوں کے لئے ہمارے سکیلپ کے لئے پروپرٹی ہوتی ہے کسی بھی طرح کا چرم روگ ہے اسے بھی دور کرتی ہے حلدی دوستوں خاص کر بارش کے موسم میں سر میں بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے کئی بار سکیلپ پہ انفیکشن بھی ہو جاتا ہے تو وہ ساری پریشانیوں کو دور کرتی ہے ابھی حلدی بہت زیادہ گرم ہے میں نے گیس کو بند کر دیا ہے اور یہ تھنڈا ہونے رکھتی ہوں یہ دیکھیں تو اب تھوڑی تھوڑی سی حلدی تھنڈی ہوئی ہے تو اچھی طرح سے پہلے تھنڈا کر لیں اور کئی بھل ایک چمچ حلدی کا استعمال کرنا باقی ایک چمچ حلدی کو کسی بھی ائر ٹائٹ ڈبی میں بھر کر رکھ دیں ہیئر تھیننگ کو ٹریٹ کرتی ہے جو بال گر رہے ہیں بال پتلے ہو گئے ہیں بال جھڑ رہے ہیں اسے بالکل ہی تھیک کرتی ہے ہمارے سکیلپ کو ہیلدی بنائے گی نہ دوستوں اپنے آپ بال اچھے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ ہمارے بالوں کو ٹھک کرتی ہے اور ہمارے بالوں کی گروت کو فاسٹ کرتی ہے یہاں پر میں نے ایک چمچ چائے پتی لی ہے چائے پتی کو ایک گلاس پانر ڈال کر اوبل نے رکھ دیا ہے ٹی لیف چائے پتی کو اسی بھی چائے پتی لے سکتے ہیں جس بھی کمپنی کی آپ لوگ چائے پیتے ہیں وہ لے لیں چائے کی پتی ایک بہترین بیوٹی پروڈکٹ ہے چاہے ہمارے سکن کی بات کریں چاہے ہمارے بالوں کی بات کریں چائے پتی کا اپلیکیشن بہت فائدے مند ہے دوستو چائے پتی ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتی ہے ہمارے بالوں کو سلکی شائنی اور مضبوط بناتی ہے کم سے کم چار پانچ منٹ اچھی طرح سے اسے بوائل کرنا ہے تاکہ دیکھئے پانی کی کونٹیٹی کم ہو گئی ہے اور چائے پتی کا سارا ارک اس ٹرانک پہ آ گیا ہے ویسے بھی دوستو چائے پتی کا پانی یہ ڈائریکٹ لیا اور لگا لیا چائے پتی کا تھوڑا پانی بنا کر رکھیں تھوڑا سا ایک کٹوری کا اس میں شیمپو کو ملا کر اچھے سے مکس کریں اس سے ہیئر واش کریں بالوں کا دھیان رکھیں بال لمبے سمیہ تک خوبصورت رہیں گے سانت ہی سانت جو چائے پتی اس میں ویٹامین ای ہوتا ہے ویٹامین سی ہوتا ہے ہماری ہیئر گروت کو پرموٹ کرتی ہے ہمارے بالوں کو منیجیبل بناتی ہے ہمارے بالوں کو آپس میں اُلجنے نہیں دیتی ہے ہیئر گروت کو پرموٹ کرتی ہے چائے پتی ایک چمچ ڈرائی روز بلیک ٹرمریک میں نے اس میں ڈالا ہے ہلدی چائے پتی کے پانی میں میں نے ایک چمچ بھونی ہوئی ہلدی کو ڈالا ہے ویسے مارکیٹ میں بلیک ٹرمریک بھی ملتے ہی ہے آپ چاہیں تو کسی آئیر ویڈی کی سٹور سے خرید سکتے ہیں پرنتو میں نے آپ کو اپنے کچن کی ہلدی کو سیک کر بھون کر ڈرائی روز کر کے بلیک ٹرمریک بنانا بتا دیا ہے اب اگلی چیز جو کی آپ کو یہاں لینا ہے دوستو مہندی ہینا ایسا نہ سوچے ارے مہندی ہے مہندی بالوں کو صرف اورنج کلر دیتی جی نہیں دوستو مہندی جو ہے ایک نیچرل ہیئر ڈائے تو ہے ہی ہمارے بالوں کی جڑوں کو پوشن دیتی ہے پری میچر گری ہیئر سے فائٹ کرتی ہے سانتھی سانت ہمارے بالوں سے روسی کی سمجھا کو دور کرتی ہے ہمارے بالوں میں چمک لاتی ہے بالوں کی جڑوں کو پوشن دیتی ہے جس سے ہمارے ہیئر سیل مضبوط ہوتے ہیں ہمارے بالوں کو مایشورائز کرتی ہے ہیئر فال کو روکتی ہے مہندی مہندی کیا ہے ایک ہرپس ہے ایک پودھے کی پتری ہے مہندی ان پتیوں کو ان لیوز کو سکھا کر پاودر بنا کر پھر ہم تک بیچا جاتا ہے تو پودھے کی پتی ہے نقصان نہیں کرتی ہے بالوں کو بہت سندر کلر آئے گا آپ کے بالوں میں اس لئے میں نے یہاں پر ایک چمچ ہلدی کو بلیک کر کے ڈالا ہے تاکہ آپ کا سکیلپ ہلدی ہو ہمارے سکیلپ کا ہلدی ہونا بہت ضروری ہے دوستو اور جو مہندی ہے وہ ہمارے سکیلپ کو ہلدی بناتی ہے ہمارے بالوں کو کنڈیشن کرتی ہے اور اس کے مہندی کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹ ہیں دوستو اور کلر تو دیتی ہی یہ بہت سندر کلر بالوں میں والیوم ایڈ کرتی ہے مہندی لکانے کے بعد کبھی بھی شیمپو کا استعمال نہ کریں اگر اچھا ریزرٹ چاہیے تو لمبے سمیہ تک اس ہیئر ڈائے کو لگا کر رکھنا چاہتے ہیں مطلب سفید بالوں کو کالا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو لگانے کے بعد سادے پانی سے ہیئر واش کریں کم سے کم 45 منٹ تک آپ اسے جرور رکھیں اس کے بعد سادے پانی سے ہیئر واش کریں پہلے بار کے استعمال سے کمال کا ریزرٹ ملے گا ہمیشہ نیچرل چیزوں سے ہی بالوں کو کالا کریں جتنا ہو سکے دوستو کیمیکل کی چیزوں سے بچ کر رہیں میں اپنے سب ہی ویڈیو میں پہلے ہمارے بال سفید ہونے لگے ہیں میرے بھی کچھ کچھ بال جو سفید تھے دوستو وہ بلکل واپس کالے ہو گئے ہیں نیچرل چیزوں کا استعمال کیا میں نے کبھی بھی ہیئر ڈائے کا استعمال نہیں کیا آج اس عمر میں آنے کے بعد بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اسے لگانا ہے پورے بالوں کی جڑوں پر بالوں کی پوری لمبائی پر آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک لگا کر رکھیں اس کے بعد ہیئر واش کریں سپتہ میں ایک بار آپ کو لگانا ہے سپتہ میں نہیں ٹائم ہے تو دس دن بارہ دن میں ایک بار آپ اسے اس نیچرل ہیئر ڈائے کو ضرور لگائیں جو کی آپ کے بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمسیاؤں کو دور کرے گی یہ اتنی زیادہ فائدے مند ہے دوستو اس کا جو نیچرل ہیئر ڈائے ہے ڈائے کو سکھ رہے نہ پائیں کوئی بھی ہیئر ماسک لگائیں دوستو چاہے میتھی کا پاؤڈر لگائیں چاہے ایلو ویڈا لگائیں ان میں نمی ہونا ضروری ہے کسی بھی ہیئر ماسک کو بہت سکھایا نہیں جاتا ہے نہیں تو بال جھڑتے ہیں پورے بالوں کی لمبائی پر لگائیں بالوں کو باندھ لیں آپ بہت بڑی آئیروویدی خربل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا دوستو اور اسے لگا کر رکھیں آپ شیمپو کو استعمال بلکل بھی نہ کریں آپ چاہیں تو نیکس ڈے آپ لوگ شیمپو کر سکتے ہیں رات کو تیل لگا سکتے ہیں آپ لوگ بہت اچھا ریزلٹ ملے بالوں کی کیر تو پانی زیادہ پیئیں ایک آملا ڈیلی کھائیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ٹپس ٹیٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریں کمنٹ جرور